یہ ایک ایک چھوٹی سی کوشش ہے لکشمن دوارا دنیا کے سامنے اپنی زندگی کے سفر نامے کو سنانے کی کیا کر کیسے لکشمن بنا سپرڈازر لکشمن مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ میں پہلی بار اتنا دور گیا ڈانس میں اور میں گھر میں بھی بولا تھا کہ میں اس منچ پہ ایک بار جا کے دکھاؤں گا آپ کو کہ میں ڈانس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور میں گیا اور وہاں پہ بہت محنت کیا اور میں فائنل تک میں گیا فائنل میں اپنی جگہ بنایا ہے بھلے جیتا نہیں لیکن سب کو یہی لگتا ہے کہ وینر تو ہمی کو بننا تھا یا پھر مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ معصوم کے آئے تھے اور میرے آئے تھے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی جیتا لیکن ہمیں اپنے من میں آپ ہی جیتے ہیں اس کا شرح میں سنین سر کو دینا چاہوں گا سنین سر کے ہی وجہ سے میں وہاں تک پہنچا ہوں ہم لوگ جب سوپر ڈانسر کا آڈیشن دیئے تھے تو ہم لوگ ٹوٹال 15 لوگوں نے دیا تھا 15 لوگوں نے ہم لوگ آڈیشن دیا تھا اس میں سے ہمارے چھتیس گڑ کے بومبے کے آڈیشن کے لیے مطلب سٹوڈیو راؤنڈ جہاں پہ سوٹ ہوتا ہے اس میں پانچ بچے سیدھے سیلیکٹ ہوئے تھے وہاں سے صرف لکشمڑے کے ایک لوٹا بندہ نکلا جو ستیس گڑ سے وہ فائنل تک پہنچا ہے وہاں سے آگے کی طرف گیا ہے تو باقی کے جو بچے نیراس ہو کے لوٹے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی اور کچھ کروں اور ایسے بہت سے لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر ہو تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو ان کی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں بیٹا میں ایک رکسہ والا ہوں اور میرا بیٹا پل لکھ کر انسان بنی اور میرا جیسا نہ ہو اے ہی میں چاہتا تھا تو میرا بیٹا کا سوچ اور اولک تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ اسکول سے آکے وہ دانس کرنے کے لیے دانس کلاس چلے جاتا تھا تو اس کا بارے میں میرے کو بات میں پتا چلا شروع شروع میں نہیں چل رہا تھا وہ جب کرنے لگا ان کا سر کا ساتھ تو یہ ایک ہی محلہ میں رہتا ہے ان کو میں نہیں جانتا تھا وہ جانگیاں بے کیسے کریں تو بعد میں دیرے دیرے میرے کو پتا چلا تو میں بولتا تھا اے بابو تو کہاں جاتا ہے نہیں میں نانس کرنے جاتا کیا نانس کرنے جاتا پڑھائی کیسا ہوگا نہیں میں پڑھائی بھی کروں میں نانس بھی کروں آدھے ہو آدھے ہوارا پڑھائی ہے اندھیرہ کو اوجالا کرتا ہے پڑھائی جس کا حرو determerہ میں ہے موسیقی